زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس میں بہت غلوب ہے اور شریعت میں چونکہ میں نے بتایا ہے کوئی ججک نہیں ہے مسئلے کی وضاحت کیلئے میں ارز کرتا ہوں ناف کے نیچے تھوڑا سا چار پانچ انگوں لیچے جا کر جہاں سے گھنے بال شروع ہوتے ہیں ان گھنے بالوں کو صاف کرنا واجب ہوتا ہے اور دونوں رانوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں رانوں کی جڑ میں ان بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے پسندیدہ ہے اگر کوئی نہیں صاف کرتا تو گناہ نہیں ہے کوئی کر لیتا ہے تو صرف چار انگل تک کرے گا مثلا یہ ایک ران جا رہی ہے یہ دوسری ران جا رہی ہے اس ران میں چار انگل جتنی جگہ بس اتنی صاف کر لے آگے چھوڑ دے اس ران میں بھی شروع سے ہی چار انگل جگہ اتنی صاف کر لے باقی چھوڑ دے یعنی کہ پوری ران ہی صاف کر دے اور ناف کے نیچے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ناف کے نیچے سے ہی صاف کرنا شروع کر دے بلکہ ناف کے نیچے تھوڑا سا نیچے جا کر اوزو سے اوپر جو گھنے بال ہیں صرف ان کو صاف کرنا ہوتا ہے اور ان کو مڑنا ہوتا ہے جو خسیتین کے اوپر بال ہوتے ہیں اگر ان کو صاف کیا جا سکتا ہے تو کر لے اگر ان کو نہیں کیا جا سکتا ہے تو چھوڑ لے اسی طرح مقام حاجت کے اردگرد جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے جہاں قضاء حاجت کا مقام ہے اگر ان بالوں کو صاف نہ کرے تو گناہ نہیں ہے لیکن پھر یہ خیال کرے اگر مقام حاجت والے بال صاف نہیں کیے تو استینجہ اچھی طریقے سے کیا کرے ایسا نہ ہو کہ بال کچھ بڑھ جائیں اور گندگی ان میں پھنس جائے تو جب کوئی آدمی یہ رانوں والے بال جو میں نے بتایا چار چار انگل صاف نہ کرے تو جائز ہے مقام حاجت کے بال صاف نہ کرے تو جائز ہے اگر صاف نہ کرے تو پھر یہ حکم ہوگا کہ ان جگہوں پر اگر گندگی لگ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کرے اور قضاء حاجت والی جگہ پر اگر بالوں کی صفی نہیں کرتا تو پھر استینجہ اچھے طریقے سے کرے بس جو بال واجب ہیں اس کے لئے صاف کرنا وہ صرف وہی ہیں دونوں بغلوں کے بال اور ناف سے تھوڑا سا نیچے چار پانچ انگل نیچے جا کر جو گھنے بال ہیں وہ ہو بس صرف یہ دو بال ہیں جن کو صاف کرنا واجب ہے اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے اور جو خسیتیں گولیوں کے اوپر بال ہوتے ہیں ہو تو کر لے نہیں کیا جا سکتا تو پھر نہ کرے یہ زیر ناف والوں کی صفی سے متعلقہ احکام ہیں اللہ تعالی شریعت پر عمل کرنے والا بنے